بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈر سوڈنٹس کیا سے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سی ار پی سی کے حوالے سے ہے جس پہ ہم نے کچھ جنرل پروویجنز پڑھنی ہیں کسیز کے حوالے سے ہیں یہ جنرل پروویجنز رگارڈنگ انکوائری اگر دیکھا جائے تو یہ جو ابھی ہم نے کچھ سیکشنز پڑھنے ہیں سی ار پی سی کا ایل ایل بی کے حوالے سے تو موسٹ نگلیکٹڈ پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم بالکل کسی وہ خاطرخواہ میں لاتے نہیں ہیں جو ڈیشل پریپریشن کریں یا کوئی اور اس کے حوالے سے اگر ہم ڈیٹا پڑھیں تو ہم اس کو ویسے ہی اگنور کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سوال بنتے نہیں ہیں ہم جو تیاری کرتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں اپیل کا سوال پڑھ لو جی ٹرائل کا سوال پڑھ لو یا کون سا سوال پڑھ لو بیل کا سوال پڑھ لو جناب ابیٹمنٹ کا سوال پڑھ لو جو چیزیں پورے پورے سوال بنتے ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس قسم کی جو مسلینیس پروویجن یا جنرل پروویجنز ہوتی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ابزرو کیے ہیں پاس پیپر تو ویلنڈ گوڈ اگر نہیں کیے تو آج جا کر پڑھیں یہاں پر ہر ہر ایک ایک جو سیکشن ہے وہ پورا پورا ٹونٹی مارکس کا کوسشن اس کے طور پہ آیا ہے کہ ہر پروویجن جو جنرل یہاں پر دی گئی ہے وہ انفیکٹ آپ کے امتحان کا پورا سوال ہے اس میں کون کون سے ایسے اہم کنسپٹ ہیں آپ لوگوں نے آئے تک ان کیمرا پروسیڈنگ یہ سوال دو بر ریپیٹ ہوا ہے کیا ہوتی ہے جو ان کیمرا پروسیڈنگ کسی کو پتا ہو ان کیمرا پروسیڈنگ کا بیسک کنسپٹ کیا ہے اور ان کیمرا پروسیڈنگ کا وہ کنسپٹ جو سی ار پی سی میں موجود ہے وہ کیا ہے کسی کو پتا ہے بیسے کہ ان کیمرا پروسیڈنگ انڈر کریمینل لا یا انڈر سی ار پی سی کیا ہے کیا ہے ان کیمرا پروسیڈنگ کیا کونفیڈنشل رکھی جائے گی کیا چیز جو پروسیڈنگ کونفیڈنشل رکھی جائے گی یا ریسٹرکٹڈ رکھی جائے گی ریسٹرکٹڈ اور کونفیڈنشل میں کیا فرق ہے کہ ویسے اس کا جنرل رول ہم پڑھیں گے کوٹس ٹو بی اوپن جو لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں کہ آپ لوگ صرف اپنے مقدمات میں عدالت میں بیٹھ سکتے ہیں یا کوئی بھی مقدمہ چل رہا ہو آپ وہاں پر عدالت میں بیٹھے تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا اویلیبلیٹی اف سپیس کے اوپر ہے اگر عدالت میں جگہ موجود ہے کوئی کسی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے آپ جا کر وہاں پر بیٹھے کوئی بندہ آپ کو کبھی روکے گا نہیں ریزن اس کا ہے جنرل پرنسپس کہ جو اس کے لئے ہم ویسے لفظ بھی یوز کرتے ہیں کھلی کے چہری کیا لفظ یوز کرتے ہیں کھلی کے چہری کا تو کھلی کے چہری یا کوئی بھی اوپن کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی رسٹکشن نہیں لگائی جا سکتی کسی بھی پرٹیکلر کیس کے حوالے سے کہ جی آپ اس میں بیٹھیں گے یا آپ اس میں نہیں بیٹھیں گے پھر لا نے ہمیں کچھ چیزیں بتائیں کچھ پرٹیکلر کیسز بتائے جو اسپیشلی ویمن کے حوالے سے ہوں یا جووینائلز کے حوالے سے ہوں کہ جہاں پر کوئی کوئی اختیار دیا دو طرح کا ہے تو ایک چھوٹا سا سیکشن 352 ہے پورا کوئیسٹن ڈیولپ کیسے ہوگا اب اس میں وہ پوائنٹس ہم نے سمجھنے ہیں جو کتاب میں لکھے ہیں وہ نہیں وہ پوائنٹس ہم نے سمجھنے ہیں کہ جو ایکزیمینر ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات کو اس تک کنوے کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلی بات تو جنرل ہم نے کنوے کرنی ہے کہ کوٹس تو بھی اوپن پھر آگے دو اسی سیم پرویجن کے اندر یعنی کہ 352 سیکشن کے اندر دو پوائنٹس ایسے ہوں گے کہ جہاں پر ایک میں لکھا ہوگا کہ وہ ان لوگوں کو بھیج سکے یا بھیج نہ سکے اور ایک ایسا پوائنٹ آئے گا کہ اگر وہ افینس کمیٹ ہوگا تو مجسٹریٹ شل پھر اس کے ڈسکریشن نہیں ہوگی وہ پابند ہوگا کہ وہ اس بندے کو وہاں سے اضافی بندے کو وہاں سے باہر بھیجے تو یہ پہلو ہم نے اس کے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں اب یہ ہم ڈسکس کریں گے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ کنسیپٹ ان کیمرہ پروسیڈنگ کا آئے گا دوسرا ایمپورٹنٹ کنسیپٹ جو ہم کلیر کر چکے ہیں بیسیکلی ایک مسکنسیپشن کس چیز کو لے کر جوڈیشل ریمانڈ کو لے کر ایک جنرل مائنڈ سیٹ کیا ہے جنرل مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایکیوز مجسٹریٹ کے پاس لائے جاتا ہے اور مجسٹریٹ اس ایکیوز کو اگر پولیس اتھارٹی کو واپس بھیجے تھانے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کون سا ریمانڈ ہو گیا فیزیکل ریمانڈ اور جب اس کو جیل میں بھیج دی جائے تو ہم کہتے ہیں جو جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا یہ وہ لفظ ہیں جو کہاں پر آپ سے چیک ہونے ہیں انٹرویو کے اندر اس نے اسی لفظوں پر دیکھنا ہے کہ اس بندے کو پتا ہے یا پتا نہیں ہے اور پیپر میں بھی یہی سیم چیز ہیں کیا مطلب کیا ہے دیکھیں ریمانڈ ان ویری سیمپل ورڈز اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اس اتھارٹی کو کوئی چیز واپس کرنا جہاں سے وہ اریجنیٹ ہوئی تھی تو جب پولیس کوئی چیز اریجنیٹ کرتی ہے اور پولیس ہی اس بندے کو واپس لے کر جاتی تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ریمانڈ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اگر کوئی کیس مجسٹریٹ کے پاس یا سیول کورٹ کے پاس ہو مجسٹریٹ کے خلاف اگر اپیل میں آپ چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ اور سیشن کورٹ کہتا ہے یہ کیس واپس لے جائیں ریمانڈ تو ریمانڈ کیا ہوا جو چیز جہاں سے آئی وہ چیز وہاں پہ چلی جائے تو یہاں پر اب اس کو ریمانڈ کیوں کہتے ہیں انفیکٹ ہوتا کیا کہ جب کسی بھی شخص کو مجسٹریٹ جیل بھیجتا ہے تو اٹس نارٹ جوڈیشل ریمانڈ اٹس جوڈیشل کسٹیڈی یہ کہاں پر بھیجا گیا اس کو جوڈیشل کسٹیڈی میں اور پھر جب اس شخص کی عدالت میں ضرورت ہے تو بھیجا کس نے عدالت نے عدالت جب اس کو واپس بلاتی ہے یہ ہے جوڈیشل ریمانڈ تو جوڈیشل ریمانڈ درز نارٹ مین کہ کسی اکیوز کو جیل میں بھیجنا جیل میں بھیجنا جوڈیشل کسٹیڈی انڈر سیکشن 344 جو بھی ہم پڑھیں گے CRPC جب مجسٹریٹ کسی بھی شخص کو جوڈیشل کسٹیڈی سے واپس بلواتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے جوڈیشل ریمانڈ تو ایک کنسپٹ یہاں پہ جوڈیشل ریمانڈ کا آئے گا دوسرا کنسپٹ یہاں پہ کسیز کا آئے گا ان کیمرا پروسیڈنگ کا تیسرا کنسپٹ 345 کمپاؤنڈنگ آف افنسز یہاں پہ ہم پڑھیں گے کمپاؤنڈیبل افنسز نان کمپاؤنڈیبل افنسز کمپاؤنڈیبل افنسز فردر کلاسیفائی ہوگا with the permission of court and without the permission of court تو کمپاؤنڈنگ آف افنس الگ سوال ہے جوڈیشل ریمانڈ الگ سوال ہے ان کیمرا پروسیڈنگ الگ سوال اور جو ایک پہلے بھی میں نے آپ کو پوائنٹ سمجھایا تھا ایک آج دوبارہ بتاتا ہوں دو most important اور most آپ کہہ لیں کہ جناب favorite question آف جو interviewer ہے وہ کون کون سے ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 192 192 اب 192 192 کون فرق بتائے گا جس نے پڑھا ہے وہ ہی اس کو explain کرے گا softly لیکن جناب ایک 190 class 2 ہے اور ایک 192 ہے اور دونوں میں جو فرق ہم نے define کیا تھا وہ اسی طرح دوسرا سوال جو اکثر تقریباً جتنے criminal اور prosecution کے اور juridicic interviews ہوتے ہیں سب میں پوچھے جاتا ہے کہ 342 342 میں فرق بتائیں 342 342 تو یہ بھی وہی ہے 342 342 در حقیقت کیا ہے در حقیقت یہ بھی وہی ہے 340 class 2 اور 342 دونوں الگ الگ concepts ہیں آپ کے criminal procedure کے آج ہم نے start کہاں سے کرنا ہے 340 سے کرنا ہے 340 اور اس کی clause 2 یہاں سے اگر start کریں تو کون سا concept یہاں پہ کیا گیا انکارپریٹ تو بیسیکلی CRPC کا section 340 class 2 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی accused person اگر کوئی ہمارا ملزم کیا کرنا چاہے جناب اگر کوئی ہمارا ملزم اپنا خود کا گواہ بننا چاہے تو کیا وہ خود کا گواہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے کیا کوئی ملزم گواہ کے طور پر اپنی صفائی دے سکتا ہے یا ایک تو یہ ہے دیکھیں کہ کسی ملزم نے اپنے لئے گواہ بلوانے ہیں وہ قانون شہدت آرڈر نے کہا ہے کہ جس کے اوپر برڈن آف پروف جائے گا وہ اپنے لئے گواہ کیا کر سکتا ہے بلوانے سکتا ہے یہ گواہ بلوانے کی بات نہیں کر رہے وہ تو اس کے پاس رائٹ الگ ہے کہ یہ کسی بھی شخص کو اپنی گواہی کے لئے بلائے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ملزم کیا اپنے حق میں گواہ کے طور پر پیش ہو سکتا ہے یا نہیں جب اس کو اگر پیپر میں آئے گا تو جب تک آپ اس کو آرٹیکل ففٹین کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے اور اس کو ایکسپلین کر کے نہیں دیں گے تو بسکل ہی ہوتا کہ ہے جو آپ کو میں چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ڈیشل ایکزیم میں جب وہ کوئی سنگر پرویجن دے کر آپ سے اس کی ایکسپلینیشن مانگتا ہے تو ان فیکٹ وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوریلیٹ کریں تمام کراس پرویجن کے ساتھ آپ اس کو الیبوریٹ کریں کہ کیا بات ہے اور کیا بات نہیں ہے تو یہاں پر وہ کیا بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا آپ کو اس کنسپٹ کا پتا ہے کہ نہیں پتا پہلی بات تو ہے یس اور نو اور وہ یس اور نو کیا ہے کہ کیا کوئی ملزم اپنا خود کا گواہ بن سکتا ہے تو جواب ہے بالکل یس کوئی بھی ملزم اپنا خود کا گواہ بن سکتا ہے انڈر سیکشن 340 کلاس 2 لیکن اب یہاں پہ ہم نے پڑھا آرٹیکل 15 آرٹیکل 15 کیا تھا کسی کو یاد ہو تو انکریمینیٹنگ کوئیشن یہ کیا ہوتا ہے جی انکریمینیٹنگ کوئیشن انکریمینیٹنگ کوئیشن ایک ایسا سوال جو کسی گواہ کو کیا کر دے مجرم جنرل ایک ایسا سوال جس سے اب کسی شخص سے اقبال جرم کروالیں وہ کونسا سوال ہوتا ہے انکریمینیٹنگ کوئیشن ہوتا ہے تو اب ہم نے یہ کہا کہ ہے تو یہ کون ملزم ہے اب ہے ملزم آیا کس حیثیت سے ہے عدالت میں کس حیثیت سے آ گیا وٹنس اور آرٹیکل جو ففٹین ہے اس نے کہا کہ وٹنس سے انکریمنیٹنگ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے اور اس کو بہنڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے تو اگر یہاں پہ اس وٹنس کو جو کہ انفیکٹ کیا ہے اکیوز ہے اس کو ہم آرٹیکل ففٹین کے اکارڈنگ باؤنڈ کریں کہ بھائی صاحب آپ سوال کا جواب دے نا ذرا کہ کیا آپ نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا اور پھر اس کے بعد اگر وہ جھوٹ بولے تو ہم اس کو پر کیا لگا دیں پرجری لگا دیں تو یہ تو سارا کہ سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا تو لہٰذا یہاں پر یا تو انکریمنیٹنگ کوسچن اس سے پوچھا نہیں جائے گا یا اگر وہ کسی ایسے سوال کا غلط جواب دے تو اس پر پرجری کا مقدمہ نہیں ہوگا اب آپ 340 کتاب سے کھولیں اور اس کو ملیبوریٹ کرتے ہیں کہ 340 ہے کیا جو پہلی بات آپ نے سمجھنی ہے کہ وہ آپ کی سمجھ میں آگئے کہ 340 کیا ہے کہ کوئی بھی ملزم اگر اپنے حق میں گواہی دینا چاہے تو گواہ بن کے اور جب وہ گواہ بنے گا تو پھر دوسری پارٹس کو کیا کرے گی کروس بھی کرے گی کیا کہتے ہیں جنب پہلی بات تو جنرل ہے یہ سارے ہیں کیا اب اس کو آپ ایسا کریں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ریجسٹر بنائی ہے نا تو ایک آخر پہ جا کر ایک question وہاں پہ فارم اپ کریں rights of an accused under CRPC بڑا common question ہے اور بہت بار repeat ہوئے آپ کے judicial exams میں that what are the rights of an accused person provided under CRPC تو یہ اس کا ایک right ہے ویسے تو بہت سے right ہم already پڑ چکے ہیں وہ سارے آپ highlight کرتے ہیں کون کون سے right پڑے تھے کہاں سے شروع ہوا تھا 46 اس کو touch نہیں کیا جائے گا 52 اگر وہ female ہے تو اس کی تلاشی کے لیے کوئی نہ کوئی female کا ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد کیا پڑا ہم نے 61 24 گھنٹے میں magistrate کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا 63 اس کو discharge کیا جائے گا اگر اس کو پر الزام کیا ہو بلکل جھوٹا پھر کیا پڑا پھر inquiry والا right اس کو چھوڑ دیں 116 والا inquiry والے portion کو چھوڑ دیں پھر آگے ہم نے کیا کرنا شروع کیا 205 پڑھا 205 کیا تھا کہ اس کو dispense with کیا جا سکتا ہے from personal attendance پھر کیا کیا کہ اس کو پہلے سارے document supply کیا جائیں گے تاکہ وہ خود کو کیا کر سکے defend کر سکے اس کو defend کرنے کا موقع اور اگر اس کے اوپر case baseless ہے تو اس کو 249A میں کسی بھی stage پر equit ہونے کا حق دیا اور یہاں پہ آکے ہم اس کو کیا حق دے رہے ہیں کہ وہ pleader رکھ سکتا ہے آگے چل کے باقی بھی حقوق آئیں گے جس میں اس کا زمانت کا حق آئے گا اس کا اپیل کا حق آئے گا وہ آگے چل کے اس کے ساتھ میرج کریں گے یہ basically کیا ہے 340 ایک right of an accused person ہے کہ ہر شخص criminal procedure کے according اگر اپنے لئے pleader رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے یہ right ہے اس کا پھر تو کوئی بھی شخص اپنے اوپر لگائے گے الزامات کا گواہ کے طور پر on oath statement دیتے ہوئے انکار کر سکتا ہے تو پھر کہ ہوگا اب غور سے نیچے پڑھتے گے provided that he shall not be asked and if asked پہلی پہلی تو بات کیا ہے he shall not be asked پھر اگلی بات پھر بھی کر دی کہ if asked تو کیا ہوا shall not be required to answer کیا چیز پوچھ رہا ہے کیا نہیں کرنا بھئی any question tending to show that he has committed or been convicted of any offense other than the offense with which he is being tried or is of bad character تو کیا ہوا یا تو ہم اس کو پوچھیں گے ہی نہیں اگر پوچھیں گے تو یہاں پر تو ہم نے کیا کہا تھا اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں compel کر سکتے ہیں اب ہم نے کہا کہ نہیں جناب آپ اگر اس سے پہلی بات ہے کوئی ایسا incriminating question پوچھیں گے نہیں اگر پوچھیں گے تو اس کو compel نہیں کریں گے وہ bound نہیں ہے کہ وہ جواب دینے کے لیکن کچھ اس کی بھی کیا آگئی exception unless کیا جناب the proof that he has committed or been convicted of such offense is admissible in evidence to show that he is guilty of an offense with which he is charged or for which he is being tried or he has personally or by his pleader asked the question of any witness for the prosecution with a view to establishing his own good character or has اب یہ والا اگر پوائنٹ پڑھیں یہ پوائنٹ پڑھنے کے بعد ایک آرٹیکل ہم لوگ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں قانون شاید دارڈر کا وہ نہیں سمجھا اگر اس کے ساتھ آپ آرٹیکل ستر پڑھیں آرٹیکل انہتر سوری سکسی نائن سکسی نائن کیا کہتا ہے اگر کسی کو تھوڑا سا relevancy of character یاد ہو criminal case میں relevancy of character کیا ہے کہ in good character is relevant bad character is irrelevant لیکن accept کیا تھا accept reply کہ reply میں bad character کیا ہو جاتا ہے relevant اب غور سے پڑھیں وہ کہتا ہے اگر کوئی اپنا good character establish کر دے اور دوسری پارٹی اس کے good character کو bad ثابت کرے تو اب اس کو bad character اب اس کا relevant ہو جائے گا عام دور پر اس کا bad character relevant نہیں ہوتا اور he has given evidence against any other person charge without tried for the same offense against کسی کے جواب دے گا کوئی گواہی دے گا تو پھر اس سے incriminating question پوچھا جا سکتا تو اس کو compel کیا جا سکتا ہے اگر وہ اپنے اوپر لگے وہ الزام کو disprove کر رہا ہے تو general rule یہ ہے کہ اس سے کوئی incriminating question نہیں پوچھا جائے گا تو اس میں main جو چیز ہم نے discuss کرنی ہے وہ کیا ہے دو باتیں ہیں کہ three four zero پہلی چیز کیا right دے رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا پریڈر رکھ سکتا ہے دوسری بات کوئی بھی شخص اپنے لیے کیا بن سکتا ہے گواہ بن سکتا ہے اور تیسری بات جب وہ گواہ بنے گا تو اس سے کوئی بھی incriminating question نہیں پوچھا جائے گا اگر پوچھا جائے گا تو وہ جواب دینے کا پابند نہیں ہوگا 341 ہے جی پر اسی ہاں اب 341 یہ تو پورے ایک سوال تھا میرے ذہن سے نکل گیا اگر یہ کتنی ہی بار آیا اور کتنی ہی بار لوگوں نے اس کو غلط attempt کیا یہ ہے کیا اس کے لیے ابھی پورے گم sketch draw کرنا پڑے گا اب کوئی سارا یہ three four zero سمجھ آ گیا اب 341 یہ 341 جب بھی آتا ہے نا یہ پورے سوال کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز وہ mix کرتا ہے اور وہ mix کیا کرتا ہے basically یہ confusion جس میں confusion create ہوتا ہے وہ آپ کے پاس CRPC میں آپ نے دیکھو گا ایک provision ہے lunatic trial کی پڑی ہے lunatic trial کیا ہے جناب کوئی ایک ایسا شخص کہ جو at the time of commission of offense اس کو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے تو لا کہتا ہے کہ وہ کیا ہے lunatic ہے اگر کوئی lunatic ہوگا تو اس کا trial اس کا طریقہ کار four sixty four and onward وہاں پہ بتایا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص lunatic کی وجہ سے خود کو defend نہ کر سکے تو اس کا trial conclude نہیں ہوگا اس کو release کیا جائے گا علاج کا موقع دیا جائے گا اور اگر court کو پتا چلتا ہے کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کو equit کر دیا جائے گا یہ کونسا trial ہے lunatic lunatic کون ہے basically lunatic جو ہے state of mind ہے اس کا کسی اور چیز کا تعلق نہیں ہے lunatic is state of mind تو اس کا اور اس کا فرق کیا ہے اب 341 میں ہم جب شروع سے پڑیں گے تو وہ کہتا کہ ایک بندہ ایسا جو کہ lunatic نہیں ہے lunatic نہیں ہے اب یہ کونسا بند ہوگا اس کو پڑے جناب کیا ہے کہ procedure where accused does not understand the proceeding اور ساتھ mention کیا if the accused do not insane پہلی شرط یہی لگائی ہے کہ اگر accused insane نہیں ہے کیونکہ شرط ہے 341 کی application کے لیے اور پہلی شرط کیا ہے if the accused is not اگر وہ insane ہوگا تو پھر کیا ہوگا تو پھر وہ کہاں پہ جائے گا پھر lunatic trial میں وہ insane نہیں ہے لیکن پھر بھی کیوں نہیں سمجھ پا رہا اس لیے سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ deaf ہے dump ہے basically یہاں پر جو مین لوگ اس پہ fall کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں deaf اور dump جو گنگے بہرے لوگ ہیں اب کسی بہرے کو اب trial کس طرح convey کریں گے charge کیسے frame کریں گے وہ کس طرح خود کو defend کرے گا وہ اپنی اس inability کی وجہ سے proper طریقے سے charge کو face نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا deaf ہے یا dumb ہے یا to some extent کچھ ایسے معاملے جہاں پر blind person اس کو آپ charge کریں تو although وہ چیز وہ charge ایسا ہے proceed نہیں ہو سکتا تو اب وہ اس وجہ سے proceeding کو understand نہیں کر رہا کہ اس میں کوئی ایسی inability یا کوئی ایسی بیماری ہے ایسی illness یا disease ہے کہ جس نے اس کو کیا کر دیا ہے unable to understand proceeding اگر یہ unable to understand proceeding ہوتا due to the insanity تو پھر ہم اس کو کدھر لے جاتے lunatic threat تو ہے تو وہ unable but he is not an insane person وہ ہے mentally fit ہے but اس میں کوئی اور physical disability like deaf and dumb ہے تو پھر اس کا trial کیسا ہوگا 341 کیا بتاتا ہے cannot be made to understand the proceeding the court may proceed with the trial پہلی بات court may proceed with the trial لیکن مسئلہ کیا ہے and in the case of a court other than a high court if such trial results in conviction ایکویٹل کا ذکر نہیں کیا کس کا ذکر کیا conviction کا the proceeding shall be forwarded to the high court with a report of the circumstances of the case and the high court shall pass there on such order as it thinks fit تو کیا ہوا یہاں پہ اس نے کیا سمجھایا کہتا جی کہ magistrate یا کون trial اس کا چلا سکتا ہے court ہے تو وہ تو کیا کر سکتا ہے پاس کر سکتا ہے order کیسے accordingly accordingly کا مطلب کیا ہے چاہے تو اس کو ایکویٹ کر دے اور چاہے تو اس کو کیا کر دے صرف اس کو convict کی اگر ہم بات کریں تو any person who is unable to understand the proceeding may be convicted by only and only high court اور اگر magistrate یا court of session اس کا trial چلاتے ہیں اور اس کو اگر equit کرنا ہے تو یہ equit کر سکتے ہیں لیکن اگر magistrate یا کوئی بھی ایسا شخص کسی ایسے person کا trial چلاتا ہے تو convict کرنا چاہتا ہے تو convict کرنے کے لئے کیس کو کہا forward کرے گا آئی court main لیکن کیا ہے if such trial results in conviction مطلب اگر equit ہے تو order پاس کر سکتا ہے لیکن صرف کیا order ہے اگر conviction کا تو کیا ہے the proceeding shall be forwarded to the high court جب بھی conviction دینی ہے کسی deaf and dumb person کو یا کسی بھی ایسے person کو who is unable to understand the proceeding that person تو وہ کیا کرے گا اس کو forward کرے گا high court کے پاس same court of session equit کر سکتا ہے اگر convict کرنا تو کس کو بھیجے گا high court کو اور high court کیا کر سکتا اس کو convict بھی کر سکتا ہے تو deaf and dumb person کو convict کر سکتا تو only and only کون کر سکتا ہے high court کوئی اور اس کو convict نہیں کر سکتا تو یہ جب بھی سوال آئے گا کہ the trial of lunatics and the persons who are unable to understand the proceeding اگر کسی نے پورا lunatic trial لکھا اور یہ ایک section کو discuss نہیں کیا تو اس نے آدھا سوال لکھا اس کو نمبر ملیں آؤ ایک section سے یہ فرق ہو جائے گا اچھا وہ جو آپ کو نے کہا تھا 342 342 کا کیا فرق ہے یہ 342 تو آپ کو سمجھ آگئے نا کیا ہے 342 کہ کوئی بھی اپنے خود کا گواہ بن سکتا ہے تو یہ دوسری 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا اس کا آپ کو صحیح معنی سمجھ ساتھ اور magistrate صاحب شیل 342 کی سٹیٹمنٹ آپ نے ریکارڈ کرنی ہی کرنی یہ ہے کہ چارج فریم ہوا چارج فریم ہونے کیا ہونا ہے سپلائی اپ ڈاکیمنٹ پہلے ہوگا چارج فریم ہوگا پھر اس کے بعد نار پھر گلٹی ہوگا تو کیا ریکارڈ ہوگا ہمارا پہلے ایویڈنس کون ریکارڈ کراتا پروسیکیوٹر یا ایکیوز پروسیکیوٹر جب پروسیکیوٹر ایویڈنس ریکارڈ کرواتا ہے تو ہائی کوٹ رولز اور آرڈرز والیم تھری نے بتایا اس سٹیج پر مجسٹیٹ باؤنڈ ہے کہ وہ 342 کی ایکیوز کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے یہ کیا ہوگی کہ جو پروسیکیوٹر ہے جناب وہ اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروا چکا ہے اب اگر آپ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے تو کہ لیں اگر یہ نہ کہا جائے اس کو موقع نہ کہنا چاہتے تو کہیں اس کے بعد جا کے ایکیوز کیا کرتا ہے اپنا لے کر آتا ہے اپنے ویٹنس لے کر آتا ہے تو 342 کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے ایویڈنس جو ایک سٹیٹمنٹ مجسٹیٹ انکوائر کرتا ہے ریکوائر کرتا ہے کسی بھی ایکیوز سے وہ 342 کی سٹیٹمنٹ یہاں پر آج ہے تو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو یا نہیں کہنا چاہتے تو یہاں پر تو ہے ایٹ انکوائر آر ٹرائل بٹ ہائی کوٹ روز اور سٹیٹمنٹ کو کیا کر دیا دیفائن کر دیا کہ 342 کی سٹیٹمنٹ کی سٹیٹ پر ہوگی آفٹر کلوز آف پروسیکوشن ایویڈنس ہوگی تو کیا کرنا جناب سچ یہاں پر بھی اس نے کلیر کیا کہ پروسیکوشن کیا کر چکا ہے تو کہاں پر ہے 342 کی سٹیٹمنٹ جب پروسیکوشن اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروا چکا ہے اور اس کو بلایا جا رہا ہے اپنی صفائی کے لیے درمیان میں اگر مجیسٹریٹ اس سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو 342 میں پوچھ سکتا ہے 343 یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے ہمارے ملک میں تو کوئی نہیں کیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے جو پولیس جو پیار محبت کرتی ہے 343 اس سے کیا کر رہی ہے منع کر رہی ہے کہ پولیس تفتیش کے دوران کوئی پیار محبت نہیں کرے گی آجاب علمہ تیرا ہی انتظار کس کس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا تھانے شانے کے چکر لگایا کریں آج جا کے کلاس کے بات چلے جائیں کہ ہر تھانے میں چمڑے چھتر ہوتا جس لکھا ہوتا آجاب علمہ تیرا انتظار ہے کسی جگہ پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے تو خود گزر کے آئے سٹیج سے لاؤ یہ کہتا کہ کوئی بھی ایسے بیان کے لیے جو اکیوز سے ریکوائیڈ ہے کوئی اس کو کسی بھی قسم کی زور زبردستی مار پیٹ تشدد نہیں کیا جائے گا کوئی بھی انفلوینس نہیں ہوگا کوئی بھی پرامیس نہیں کیا جائے گا یا کوئی تھرٹ یا کوئی بھی ایسا مار پیٹ کا پروسس نہیں ہوگا یہ لاؤ کہتا ہے اب آئیں زرہ 344 پہ جو میں نے آپ کہا تھا ویسے تو یہ ہے پاور ٹو پوسٹپون آر ایڈجرن پروسیڈنگ کیا ہے پاور ٹو پوسٹپون آر ایڈجرن پروسیڈنگ لیکن ہے کیا پڑھیں تو بندہ عدالت میں موجود اکیوز اور عدالت کیا ہے کسی بھی وجہ سے ٹرائل کو پوسٹپون کرنا چاہتی ہے اس پیشی پہ ٹرائل کنکلیوڈ نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس اکیوز کو وہاں سے اٹھا کر کدھر بھیج دینا ہے جوڈیشل کسٹڈی پھر کیا کرنا ہے جناب یہی لفظ ہے جناب میں بھائے چارج فریم ہوگا تو اس کا ہونا ضروری ہے ججمنٹ سنائی جائے گی تو اس کا وہاں پر ہونا ضروری ہے تو اگر کوئی بندہ کسٹڈی میں ہے اس کو جب واپس بلائے جائے گا تو اس کنسپٹ کو کیا کہا جائے گا جوڈیشل ریمانڈ کہا جائے گا اس کے بعد یہ کنکلیجن آف ٹرائل ہو گیا 344A میں اور وہ اپروپریئیٹ ڈریکشن کیا ہوں گی ایک مزاق کیا ہوا ہے ہمارے قانون میں ایسے بہت سے مزاق بڑی جگہ پر کیے ہوا ہیں ان میں سے ایک مزاق ہے 344A کیا مزاق کیا جا رہا ہے کہ افینسز اگینس وومن کوئی ریپ انیچرل لسٹ یا کوئی بھی وومن جس کو سٹریپ آف کر دی جائے اس کے کلوز سے تو تین مہینے کے اندر اس کا ٹرائل کیا ہوگا کلوز کبھی بھی نہیں ہوتا مزید یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ تین مہینے میں کلوز نہیں ہوگا تو کس کے نوٹس میں لائے جائے گا چیف جیسے صاف پاکستان جب چیف جیسے صاف پاکستان کی نوٹس میں لائے جائے گا تو وہ کیا کریں گے اور اس کو جلدی جلدی بس کمپلیٹ کر لو اور پھر کب کمپلیٹ ہوگا جب وہ ہوگا تب ہوگا تو ایسی بہت سی پرویزنز ہمارے اللہ میں موجود ہیں جن کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسم پرویزنز یہ لفظ بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں اکثر میں جب کسی کو بھی لکھتا ہو آج میں پہلی بار پکڑا گیا ویسے میں نہیں پکڑا گیا کبھی میں یہ کسی کو کوئی بندہ کو اپنی چیز بیجو اس کو تریف کرنی تو آسم لکھتے تھے آج کسی نے مجھے کہا سارا انجنا کرو کیونکہ اس نے کسی نے غلطی سے پڑھا یہ دو سپیلنگ ہیں ایک اے کے ساتھ اور ایک کس کے ساتھ ہے اے کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے خوفناک اور اے کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے شاندہ اگر کسی کو لکھنا ہو تو آپ لکھنا نا آسم ہے جیج بیدر بڑا آسم ہے اے کے ساتھ لکھیں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ آج آپ بہت خوفناک نظر آرہے ہیں اور اگر اے کے ساتھ لکھیں گے تو پھر آج آپ کیا نظر آرہے ہیں شاندہ تو یہ کچھ ہماری جو پرویزنز ہیں یہ بڑی آسم پرویزنز ہیں لیکن کس کے ساتھ ہیں یہ اے کے ساتھ ہیں یہ اے کے ساتھ اگر آج کے بعد آپ کو کوئی بولتے ہوگا یور لوکنگ آسم تو اسے کہنا ہے اے کے ساتھ یا اے کے ساتھ اس سے پوچھ لینا ہے کہ آپ اے کے ساتھ آسم ہے یا اے کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے 345 میں آج ہے یہ سمجھ آیا ہے 344ے کیا ہے 344ے ہے کہ جو افینسز اگینس وومن ہوں گے اس کا جو ٹرائل ہے وہ 3 منس میں کنکلیوڈ کیا جائے گا اگر نہ ہو تو چیف جسس آف دیٹ پرویونس کو ریپورٹ ہوگا وہ ڈریکشن دے گا اور ڈریکشن کیا ہوتی ہے کہ جی آپ اس ٹرائل کو امیجیٹلی کنکلیوڈ کریں ایکچوال تو جو آپ کا پروسیجر جو سی ار پی سی میں ایک آئیڈیال پروسیجر وہ تو یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہوگی اور ایون ایڈجورنمنٹ بڑی سرٹن کنڈیشنز میں ہیں اور کوئی ایسا سینیریو اس میں لکھا گیا کہ جیسے مقدمہ چلے تو جب تک ختم نہ ہو اس دن تک اس کی پروسیڈنگ رکے ہی نہ اور اگر کوئی بہت ارجنٹ کوئی معاملہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے مقدمہ آپ کا اس دن پہ نہ ہو سکتا تو بس آپ نے اگلے دن تک اس کو کیا کرنا ہے ایڈجورن کرنا اور ٹرائل کو کنکلیوڈ کرنا یہ اصل جو آپ کی انٹینشن ہے ای ایر پی سی کی اگر آپ الفاظ پڑھیں یہاں پہ غور سے دوبارہ پڑھ لیں تھوڑا اس کو پڑھیں تین سو چوالیس کو آپ کو شاید اس چیز کی سمجھ جائے کہتا جی if from the absence of a witness or any other reasonable cause it becomes reasonable are advisable to postpone the تو مطلب بڑی وہ certain condition مرا رہا ہے کہ اگر کسی ایسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو تب آپ نے ایڈجورن کرنا ہے اگر ایسا مسئلہ نہ ہو تو آپ نے ایڈجورن بس صبح مقدمہ شروع کرنا ہے اور شام کو کیا کرنا ہے آپ نے میں نے کیا کرنا ہے کنکلیوڈ کرنا ہی سلیک ہے اور سارے گواہ سارے ثبوت سارے بیان قانون یہ کہتا ہے کہ میں نے ایڈجورن اس کو اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے law میں یہ چیز موجود ہے ہمت کوئی نہیں ہو کوئی بندہ اس طرح کرے آگے چلیں compounding of a fence جناب جو compounding ہے نا پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں compounding کا تعلق severity of a fence کے ساتھ نہیں ہے what is met by compounding of a fence compounding of a fence کا مطلب کیا ہے compounding of a fence کا مطلب ہے کہ کسی بھی افنس کے حوالے سے parties کا settlement کرنا اور settlement کے بعد اس matter کو کیا کرنا وہیں پہ ختم کر دینا یہ ہے compounding of a fence یہ سادہ الفاظ میں compounding کا مطلب کیا ہے صلحہ صفائی parties کے درمیان کسی بھی معاملے کے حوالے سے صلحہ صفائی یہ ہے compounding of a fence تو پہلی بات ذہن میں رکھیں جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ cognizable اور non-cognizable cognizable اور non-cognizable کا تعلق تھا جرم کی severity کے ساتھ جو cognizable offenses تھے وہ سارے کے سارے سویر قسم کے تھے جو non-cognizable تھے وہ non-serious تھے but compounding کا severity کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں سب سے بڑا جرم جو کسی human person کے خلاف ہو سکتا وہ کیا ہے اس کو قتل کرنا اور جو قتل کرنا ہے اگر ہم لسٹ بنائیں گے compoundable offenses کی کون سے offenses ایسے ہوتے ہیں جن پر کیا ہو سکے صلحہ صفائی تو 302 کس میں موجود ہے compoundable میں موجود ہے اور ایک ایسا offense جس کی سزا آپ دیکھیں گے جو آپ کا افری ہے افری کی سزا کتنی ہے کوئی one month ہے وہ کس میں پڑا ہوگا not compoundable one month والا not compoundable میں ہوگا اور death sentence والا offense کس میں ہوگا کیونکہ یہ nature of the offense پر depend کرتا ہے کہ if the offense is private in nature کیا ہے وہ private in nature اور یہ private offenses کون سے ہیں پی پی سی کے دو چپٹر آپ نے پڑھے پرائیویٹ افینسز کے چپٹر سولہ سولہ اے قتل ہرٹ یہ سارے کیا ہیں private offenses ہیں اب یہ اس لسٹ کو اگر آپ کے پاس three forty five کھولا ہوا ہے اس کے اگر آپ لسٹ ذرا غور سے ایک بار دیکھیں گے تو آپ کو سارے کون سے افینسز میں نظر آئیں گے سارے کے سارے 302 سے لے کر آگے تک 337 وغیرہ جتنے آپ کے private offenses ہیں اس میں آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں کہ 341 342 342 355 358 اس کے آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں maximum آگے جا کے دوسرے پیچ پر چلے جائیں تو آپ کو پوری ایک لسٹ نظر آ رہی ہوگی 303 302 سے آگے 302 303 308 3016 19 20 22 24 34 36 36 A B C D E F G 37 K 37 N 38 38 38 C یہ سارے کے سارے کون سے چپٹرز ہیں چپٹر 16 چپٹر 16 A وہی ہے نا یہ سارے کے سارے offence یہ کیا ہیں compoundable offence یہ کون سے offence ہے اس میں آپ کو theft نظر نہیں آئے گا اس میں آپ کو robbery نظر نہیں آئے گا extortion نظر نہیں آئے گا ڈکیتی نظر نہیں آئے گا offence against state نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ کون سے offence ہیں public offence جو public in nature ہوں گے وہ non compoundable ہوں گے اور جو آپ کے offence کون سے ہوں گے private in nature وہ کیا ہوں گے compoundable کیا ہے جناب the offence perishable under the sections of PPC specified in the first two columns of the table next following may be compounded by persons mentioned in the third column of that table وہ بتا رہا ہے کہ جو یہاں پر list second column میں موجود ہے offenses کی یہ compoundable ہیں اور compound کون کر سکتا ہے جو third column میں موجود ہیں یعنی کہ ساتھ mentioned ہے قتل کی صورت میں کون compound کر سکتا ہے قتل کی صورت میں practically جو سب سے بڑا issue آتا ہے وہ کیا ہوتا آپ یہ پیشلے دن ایک ڈراما بھی چل رہا تھا اگر آپ نے دیکھو وہ جو ایک وہ کوک بن جاتی ہے اور اس کا husband اس کو کوئی death وہ مار دیتا ہے قتل کر دیتا ہے اور اس کا جو بھائی ہے مقتول کا وہ صلاح صفائی کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن وہ بی بی کہتی ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا تو اب کون معاف کرے گا مسئلے کہاں پہ آتے ہیں کہ جہاں پر جو بندہ مرا ہے وہ کیا ہے شادی شد ہے اب اس کی wife ایک الگ entity کی صورت میں موجود ہے اور اس کے بہن بھائی ماں باپ وہ الگ entity کی صورت میں موجود ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک صلاح کرنا چاہتا ہے اور کوئی ایک صلاح نہیں کرنا چاہتا ہے صلاح کب effective ہوگی اگر آپ practice میں بھی اس کو لے کر جائیں تو اب اس کو 302 میں پڑھیں by the year of the victim subject to the provisions of section 311 تو اس کو compound کرنے کا حق ہے years کے پاس تو کیا بی وی اس کے legal years میں ہے یا نہیں ہے ہے تو all legal years جب تک compound نہیں کریں گے 302 compound نہیں کیونکہ بندہ تو مر چکا ہے 337 اور اس طرح کے تمام hurt وہاں پر آپ دیکھیں کہ compound کون کرے گا person himself وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ جی compound کوئی اور کر لے گا وہاں پر کسی اور کے پاس compound کرنے کے اختیار نہیں ہوگا وہاں پر compound کرنے کے اختیار کس کے پاس ہوگا صرف اس کے پاس یہاں پر second class میں دیکھیں subject to subsection 7 the offences punishable under the section of the PPC specified in the first two columns of the table of the next following may with the permission of the court اب یہاں پر آپ کو ایک لفظ اگر سمجھ آیا ہو اور وہ کیا ہے اگر کسی نے ایک point یہاں پر سمجھا ہو with the permission of court جب ہم بات کرتے ہیں compounding of offense کی تو ہم پہلے اس کی دو categories بناتے ہیں کون کونسی compoundable اور not compoundable compoundable کی پہلی category ہے کہ جہاں پر عدالت کی permission کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا ہے without permission of code جو class 1 ہے 345 کی وہ کونسے offense بتاتی ہے کہ which may be compounded without the permission of court اور جو آپ کی second clause ہے جس میں یہ سارے chapter 16 اور chapter 17 والے ہیں یہ کیسے compound ہوں گے with permission of court اور جو آپ کے not compoundable ہے وہ کسی صورت میں compound ہو سکتے ہی نہیں ہے تو compoundable offenses کی تین category ہوگی with permission of court without permission of court اور کیا ہوگے جناب اور اس کے بعد جو آپ کے non compoundable offenses اچھا اب اس سے اگلا جو topic آ رہے ہیں وہ ان سب سے زیادہ important ہے وہ اس طرح کہ وہ بھی الگ سوال ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہاں پر موجود ایک ایک provision جو ہم نے پڑھنی ہے سب کی سب انتہائی زیادہ important provisions ہیں یہ جنرل اسی طرح ہی question آتا ہے کہ اگر کوئی magistrate sufficient یا severe punishment نہ دے سکے تو وہ case کو کیا کرے گا کیسے transfer کرے گا اور اگر ہم اس کو topic کو جنرل اس topic میں لے کر آئے غور سے سنے ابھی یہ دیکھنا ابھی سوال بنتا کیسے ہے transfer of case by magistrate transfer of case by اور یہ سوال جتنی بار میں نے آج تک exam میں دیئے بہت کم لوگ ہیں جنہوں اس کے سارے merits کو touch کیے اور یہ judicial examination میں کیوں most favorite questions ہوتے ہیں کہ یہاں پر multiple provisions attract کرتی ہیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کونس ایسا بچہ جو پڑھ کے آیا ہے اور کونس ایسا بچہ جو کیا کر کے آیا ہے جسٹ کسی guide کا رٹہ لگا کے آیا ہے اب دیکھیں پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں transfer of case by magistrate سب سے پہلی provision کون سی پڑھی تھی one nine zero class two stage غور سے دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے فرق دیکھا ہمیں پتہ چلا کہ offense ہو گیا کیا ہو ہے کیا ہوگا جناب offense ہو گیا اور offense کس کو report ہوگا سب سے پہلے کس کو report ہوگا کسی بھی علاقے میں offense ہوگا تو under section one ninety class one کون اس کی cognizance لے گا جاہے وہ competent ہے یا نہیں ہے cognizance کون لے گا cognizance ہمیشہ کون لے گا magistrate جب وہ cognizance لے گا تو اس وقت competence نہیں دیکھی جائے گی ہاں cognizance کے بعد trial کرنے کے لیے کیا چیز دیکھا جائے گا اس کا competent ہونا ضروری ہے اب دیکھیں اس نے cognizance لی تو کیا option ہے یا تو وہ کیا ہو سکتا ہے competent اور یا وہ کیا ہو سکتا ہے not competent دونوں options ہو سکتے ہیں نا اگر وہ کیا تھا cognizance لی اور اس کو پتہ جلا کہ وہ کیا ہے not competent پھر ہم نے کہا کہ one nine zero class two میں اس کو کدھر بھیج دے گا وہ court of session اور پھر ہم نے یہ بات بھی پڑی تھی اگر آپ کو یاد ہو one ninety three میں کہ court of session خود سے کسی بھی جرم کی cognizance نہیں لے گا صرف اس جرم کا trial کرے گا جو اس کو کون بھیجے گا one ninety class two میں کون بھیجے گا اس کو magistrate یہ point clear ہو گیا یہ کون سی stage ہے on the very beginning کہ جب اس نے cognizance لی اور لیتے ساتھ پہ چلی ہے تو تین سو دو ہے میں تو competent نہیں ہوں تو فورا وہ کیا کرے گا one ninety class two میں اس کو کیا کر دے گا transfer یہ کس stage پر ہے یہ at the stage when he takes cognizance اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ competent نہیں ہے اب آگے چلیں cognizance لی اور وہ کیا ہے competent competent تو ہے لیکن اس نے کیا کیا اس نے جناب one ninety zero class one اس کی subclass پرویجن سی اس نے لے لی جناب اور اس کو اون نالج پہ کیوں کو لی تو اکیوز کو بتائے گا کہ بھائی صاحب تم نے مجھ سے trial کروانا ہے کہ نہیں کروانا اکیوز کہتا نہیں میں نے آپ سے trial نہیں کروانا تو پھر ہم نے کہا کہ one nine two میں وہ case کس کو refer کر دے گا other magistrate کو کس کو refer کرے گا ہاں یہ ہم نے ضرور پڑا تھا کہ وہ one ninety one میں کس کو بتائے گا کس کو بتائے گا سیشن کو بھیجے گا اور سیشن اس کو کہے گا کہ تم اس کو کیا کرو خود ہی بھیج دو کسی اور magistrate کو وہ کسی اور magistrate کو بھیج دے گا اب دیکھیں یہاں پہ competent ہے دو case ہو گئے نا پہلے میں کیا تھا وہ competent نہیں تھا دوسرے میں وہ کیا ہے competent ہے پہلے میں competent نہیں تھا دوسرے میں competent ہے تو شرط تھا کہ وہ اپنے اب یہ دو options clear ہو گئے اب آگے چلتے اب three forty six پڑے procedure of magistrate in case which he cannot dispense of dispose of اب یہ کیسا case ہے اس میں کیا وہ condition بیان کر رہے کہتا ہے if in the course of an inquiry or trial وہ trial start کر چکا ہے یہاں پر اس نے کب کیا before start of inquiry or trial اب وہ trial start کر چکے پھر کیا ہوا جناب the evidence appears to him to warrant a presumption that the case is one which should be tried or sent for the trial to the court of session or high court by some other magistrate in such district he shall stay proceeding and submit the case with a brief report explaining its nature to the session judge or to such other magistrate having jurisdiction as the session judge or high court directs the magistrate to whom the case is submitted may if so empowered either try the case himself or send the case for the trial to the court of session or high court اب یہ کیا ہے اب یہ ہوا کہ تیسرے نمبر پہ جو 346 کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جی magistrate نے trial start کر کیا کر لیا trial start کر لیا یہاں پر اس کو پتا چلا کہ میں تو کمپیٹنٹ نہیں کیوں کمپیٹنٹ نہیں ہوں کہ میری territorial jurisdiction نہیں بنتی یہ تو کسی اور magistrate کے پاس چلنا چاہیے تو وہ کس section میں اس کو forward کرے گا 346 میں یہاں پر وہ offense سننے کے لیے competent ہے for example but اس کی territorial jurisdiction نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جب اس نے کہا نا کہ وہ وجہ بتائے گا کہ he shall stay proceeding and submit تو کب ہے کہ اگر presumption that the case is one which should be tried or sent for trial to the court of session or high court یا کسی اور magistrate تو اگلی بات یہ ہے کہ اگر اس کو اس trial کے دوران یہ پتا چلا کہ یہ تو robbery نہیں ڈکیتی ہے robbery magistrate سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا robbery نہیں سن سکتا ڈکیتی نہیں سن سکتا robbery کا مقدمہ آیا evidence میں پتا جیلا بندے چار نہیں بندے کتنے تھے accused پانچ اور robbery اور ڈکیتی میں فرق کیا ہے پانچ ہوگے تو ڈکیتی چار ہوگے تو robbery تو وہ کہتا کہ جی میں تو اب ڈکیتی نہیں سن سکتا تو 346 میں وہ کیا کر دے گا آگے اس کو transfer کر دے گا court of session یا high court اور اگر territorial jurisdiction کا مسئلہ ہے تو پھر کس کو بھیجے گا پھر وہ کسی ادھر magistrate کو بھیج دے گا تو یہ کب ہے کہ جب ڈیورنگ ٹرائل جب ڈیورنگ ٹرائل مجسٹریٹ یہ کہے کہ it should کے ساتھ it should be tried by high court court of session یا ادھر magistrate ادھر مجسٹریٹ definitely وہ کب ہوگا کہ جب اس کی territorial jurisdiction نہیں ہوگی اور magistrate court of session court یا high court میں وہ کب فاورڈ کرے گا کہ جب کیس کی نویت ایسی ہے کہ جو وہ ٹرائل کر سکتا ہی اس کو پہلے جو report وہ offense اور تھا اس کی cognizance میں تھا کمپیٹنس میں تھا ڈیورنگ اس کو پتا چلا ٹرائل کے کہ یار یہ تو offense کی نیچر الگ ہے میں تو اس کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہوں تو اس کو کیا کر دیا 346 میں آگے فاورڈ کر دیا اب دیکھیں 346 میں infect اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے چاہے وہ territorial jurisdiction چاہے وہ آپ کی جو subject matters ہے سزا دینے کی jurisdiction ہے اس کو کیا پتا چلا کہ وہ دیورنگ ٹرائل پتا چلا کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو دیورنگ ٹرائل وہ کس کے تحت بھیجے گا 346 بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی 347 کہتا ہے کہ جناب کہ جو magistrate ہے when after commencement of trial trial commence ہو چکا ہے magistrate finds case should be tried by court of session or high court if in any trial before a magistrate before signing judgment it appears to him at any stage of the proceeding that the case is one which ought to be tried by the court of session or high court he shall send the case to the court of session or high court اب 347 اور 346 میں فرق کیا ہے کہ یہاں پر اس نے کہا کہ یہ case ایسا ہے کہ جو ought to be tried by court of session اب یہاں پر اس نے کہا کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے وہ کوئی سیکیورٹی والا ریزن بھی ہو سکتا اور مین وہ وہاں پہ کیا آئے گا جنرلی territorial jurisdiction آئے گا کہ جہاں پر وہ territorial jurisdiction اس کے پاس نہ ہو اور جو سزا کے حوالے سے یا nature of offense چینج ہونے کے حوالے سے وہ کس میں فاروڈ کرے گا اس 347 میں اور 348 میں وہ کب کرے گا کہتا ہے جی cannot pass sufficient sentence اب یہ تھوڑا سا point آپ سمجھ لیں کیا ہے cannot pass sufficient sentence اب یہ کیا مطلب ہوا مجھے ایک بات بتائے روبری کی سزا کتنی ہے روبری کی روبری 3 to 10 years decade 4 to 10 years مجھے صرف اتنی بات بتائیں آپ روبری کا ٹرائل مجھے سٹیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے سزا کتنی دے سکتا ہے تین سال سے زیادہ سزا نہیں اب وہ ٹرائل کر رہا تھا اس نے ٹرائل کیا اب وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کو جو سزا ہے نا وہ دس سال ملنی چاہیے باقی سب کچھ اوکے ہے تین سال تک وہ سزا بھی دینا یعنی کہ یہ جرم ایسا ہے جس کی اس نے cognizance لی وہ اس کے لیے competent بھی ہے اور اس نے اس کا ٹرائل بھی چلایا اگر دیکھیں اگر تو دیورنگ ٹرائل اس کو پتا چلتا کہ یہ روبری نہیں ڈکیتی ہے تو پھر وہ کدھر چلا جاتا 347 348 میں چلا جاتا لیکن وہ روبری ہی ہے اور وہ روبری کے لیے competent بھی ہے بٹ سزا کتنی دے سکتا ہے تین سال اچھا غور سے سنیں ہر وہ جرم جس کی minimum limit نہ ہو جس کی maximum جتنی بھی ہو جائے شجعہ کی کتنی ہے کسی کو یاد شجعہ دمیغہ شجعہ آئیمہ چودہ سال سزا ہے اور بہت سے ایسے ہم نے فینس پڑھے جن کی سزا کہہ لیکن ہے extending to 14 years it means that there is no minimum limit جب minimum limit نہ ہو جب minimum limit نہ ہو تو مجھے سے ٹرائل کر سکتا ہے لیکن سزا کتنی دے گا جتنی اس کی اپنی پاور ہے اور وہ کتنی ہے فارکزمپل تین سال اور پھر ہم نے ایک صورت پڑھی تھی کہ اگر وہ ملٹی ہیڈ چارج ہے تو پھر وہ کتنی دے سکتا ہے ڈبل پنشمنٹ دے سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو پورے دس سال سزا ملنی چاہیے تو پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ کس سیکشن میں جائے گا 348 تو 348 میں کب جائے گا وہ کہ جب وہ کیا ہے cannot pass sufficient sentence جب وہ کہتا ہے کہ یار جرم ٹھیک ہے میں نے کر دیا پھر کوٹ اف سیکشن کو کہا کہ جناب آپ اس کو سزا دے میں نے اس کا ٹرائل کر دیا لیکن اس کو اس جرم کی maximum limit کی طرف لے جائے جو میں گرانٹ نہیں کر سکتا یہ ہے 348 یہ 349 تھا سوری 348 کہتا ہے جی trial of person previously convicted of offense against coinage stamp اور property یہ کون سے offense ہے سارے 348 میں یہ سارے وہ ہیں جہاں پر سزا کیا ہو جائے گی آپ کی 75 پی پی سی میں کیا ہو جائے گی انہیس جو یہ بالا پوائنٹ اپنے میں آپ کو بتایا یہ کون سا 349 ہے 348 کیا کہتا ہے 348 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی whoever having been convicted of offense punishable under chapter 12 or chapter 17 of the ppc with imprisonment for a term of three years or upward is again accused of any offense punishable under the either of those chapters with imprisonment for a term of three years upward shall if the magistrate before whom the case is panic satisfied that they are sufficient ground for the trial of accused by the court of session تو سیمپل سی بات کیا ہے جناب یہ تو اس کو آپ کلیر کر لیے کس کے ساتھ ہے جو میں نے پہلے پڑھا ہے آپ کو three forty nine three forty eight کیا کہتا ہے مجھے یہ بتائیں ہمارا تھیفٹ کی سزا کتنی ہے تین سال تھیفٹ کیلئے مجھسٹیٹ کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں ہے ہے کمپیٹنٹ کوئی کیوں رینی ٹھیک ہو گیا اگر کوئی شخص تھیفٹ میں آلریڈی کنوکٹڈ ہے کیا ہے وہ آلریڈی کنوکٹڈ ہے اور وہ کیا کرتا ہے theft کو کیا کرتا ہے again commit کرے اب اس کے اوپر کون سا chapter کیونکہ ہمیں آرہے پاس دو chapter ہیں chapter 12 اور chapter 17 chapter 12 کے offenses against state ہے اور chapter 17 کے offenses against the property theft, robbery, exhaustion, ڈکیتی اس کے علاوہ آپ کا criminal misappropriation of property criminal breach of trust یا stolen property وغیرہ کے حوالے سے جو بھی offense ہے اگر کوئی شخص ایسا کوئی بھی offense جس کی کم از کم سزا کتنی ہو تین سال وہ اس میں سزا لے چکا ہو اور پھر دوبارہ offense commit کرے تو ہم نے پڑھا ہوا پی پی سی کا section 70 جو کیا کہتا ہے کہ ایسی سزا کے ہو جائے گی enhance تو theft ہے تو دس سال تک سزا لے جو اگر robbery ہے تو اس کی سزا کو life imprisonment میں convert کر دو سزا کو کیا کر دو زیادہ کر دو بڑھا دو اب اگر magistریٹ کوئی بھی ایسا offense سنے جس پہ کیا چیز applicable ہو section 75 پی پی سی تو اب زیادہ سزا کیا وہ دے سکتا ہے enhance punishment وہ دے سکتا ہے نہیں تو وہ ایسے بندے کو کس کے پاس refer کر دے گا court of session اب دیکھیں ابھی تک ہم کس چیز کو discuss کریں again and again transfer of criminal case اور ساری provisions کیا ہیں ایک دوسرے سے مختلف essentials conditions الگ ہیں ان کی اس کے بعد اس میں آ جا کر ایک اور چیز جو بچتی ہے وہ کون سے بچتی ہے وہ ابھی پانچ سو چھبیس ستائیس اٹھائیس کا transfer موجود ہے وہ کیا ہے پانچ سو چھبیس میں magistریٹ درخواست دیتا ہے high court کو کہ جی unusual difficulty آگئی جی سیکیورٹی کا معاملہ میں اس کیس کا trial نہیں کروں گا آپ اس کو high court میں trial کریں اور پانچ سو اٹھائیس میں magistریٹ کس کو درخواست دیتا ہے وہ وہاں پہ صرف magistریٹ نہیں ہے وہاں پہ magistریٹ بھی درخواست دے سکتا ہے agreed person بھی دے سکتا ہے اور superior court بھی action لے سکتا ہے لیکن کیونکہ ہم تو پڑھے ہیں magistریٹ تو وہ کیا درخواست دے سکتا ہے magistریٹ پڑھیں جاگر پانچ سو چھبیس magistریٹ پانچ سو چھبیس میں بھی درخواست دے سکتا ہے اور magistریٹ پانچ سو اٹھائیس میں بھی درخواست دے گا کس حوالے سے درخواست دے گا پانچ سو چھبیس اور پانچ سو اٹھائیس میں magistریٹ جب کیس کو transfer کروانا چاہے تو پانچ سو چھبیس کی درخواست دے گا کس کو high court کس کو دے گا کوٹ آف سیشن کو اور کب دے گا جب کوئی انیویجول ڈیفیکلٹی اور انیویجول ڈیفیکلٹی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیکیورٹی ایشو آ گیا تو کوئی اور ایسا معاملہ آ گیا تو وہ درخواست یہ اکثر وہ کہتا ہے جی یہ میرا رشتہ دار ہے جی میں اس کا مقدمہ نہیں سننا چاہتا تو اس کو میں کیا کرتا ہوں ٹرانسفر کرتا ہوں تو پانچ سو چھبیس پانچ سو اٹھائیس یہ ساری پرویجنز یہاں پر کمپلیٹ ہوئی کس طرح کمپلیٹ ہوئی ٹرانسفر آف کیس بائی مجسٹریٹ تو جب بھی اب ٹرانسفر آف کیس بائی مجسٹریٹ کی بات کریں گے ایک سو نوے اس کا ایک سو بانوے ایک سو نوے دو ایک سو بانوے تین سو چیلیس سنتالیس اس کے بعد کون سا جنب اٹھالیس انچاس اور فردر پانچ سو چھبیس پانچ سو اٹھائیس ان کو ڈسکس کریں گے تو بات جا کے پوری ہوگی ادھرویج نہیں ہوگی تین سو پچاس اب اس کو پھر مٹا کر ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں جسی کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں وہ کورٹ فی کو کل سٹارٹ کر دیں گے کیا خیان ہے اصل میں اب جیسے یہ ہے نا یہ ٹاپک آگے جا کر کیا ہوئے انٹر لنک ہوئے اب جو اگلا ٹاپک ہے یہ اگین بہت اہم جوڈیشل اگزیمنیشن کا کوئیسن ہے اور موسٹ پروبابلی اگر آپ یہ صرف جو ہم نے بارہ سیکشن آج پڑھنے ہیں نا اس کی کمپلیٹ انٹر لنکنگ کر لیں تو ایک سوال آپ کا جو سی ار پی سی کا وہ یہاں سے کمپلیٹ ہو جائے گا باقی اس میں کوئی کہیں سے ہم گیس نہیں دیتے لیکن تقریبا آپ دیکھیں تو یہاں پر جو سوالات ہیں وہ بہت ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہر سوال کیا کرتا ہے وہ جا کر کسی دوسرے کوشن کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے انٹر لنک جیسے بھی تین سو پچاس تین سو پچاس ابھی انٹر لنک ہوگا اب یہ تین سو پچاس انٹر لنک کیسے ہوگا جنب تین سو پچاس کو پڑھیں گے تو آپ اس کے لنک دیکھیں کہ اس کے کون کون سے لنک جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں تین سو پچاس کھولیں کیاتا جی کہ ویمیور اینی سیشن جیجر مجسٹیٹ آفر ہمیں ہرڈ انڈ ریکارڈ دا ہول اور اینی پارت یہاں تک تو بات کوئی نہیں ہے اصل بات اگلی ہے آر کے بعد اب پڑھیں اس آخری لفظ پر نشان لگائے تو اگر میں اس کو یہاں پر اس چیز کو فوکس کرتا ہوں یہ کہوں کہ بیسک علی یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ اگر میں اس کو یہ کہہ دوں کہ یہ کیا ہے یہ سوال آیا تھا اب ڈینووو ٹرائل کی ایک صورت ہم نے پہلے پڑھی ہے ایک نہیں دو پڑھی ہیں کب کب پڑھی سب سے پہلی صورت ہم نے ڈینووو ٹرائل کی پڑھی تھی سی ار پی سی کے اندر کہ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی چارج فریم کرنے کے بعد اس کو الٹر کیا جائے اور الٹر کرنے سے جرم کی نویت ایسی ہو جائے کہ اب نیا ٹرائل ضروری ہو تو کوٹ کیا آرڈر کرے گا نیو ٹرائل تو سب سے پہلا جو نیو ٹرائل دینوو ٹرائل دینوو ٹرائل کی سب سے پہلی اپشن کب آئی تھی الٹریشن آف چارج اور الٹریشن آف چارج کے بعد ہم نے کہا تھا کہ وہ چارج اب ایسا ہے کہ پریجوڈس ہوگا اگر اس کو دوبارہ سے اس کا ٹرائل سٹارٹ نہ کیا جائے تو دوسری اپشن اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی میٹیریل ایرر آ جائے چارج میں کیا آ جائے میٹیریل ایرر دو سو باتیس ہم نے پڑھا تھا اور دو سو باتیس میں یہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی میٹیریل ایرر آئے گا کسی چارج کے اندر تو آفٹر دیٹ ایرر جو ہمارا کوٹ آف سیشن ڈیورنگ ریویزن آر اپیل یہ نیوکشن کو کوئیش کرے گا یا کیا کرے گا ری ٹرائل کا آرڈر کرے گا ایک ری ٹرائل کہاں پہ آئے جناب ہمارے پاس جب کسی بھی چارج میں کیا ہو میٹیریل پھر ہم نے کلیر کیا تھا نا میٹیریل ایرر کونس ہوتا ہے دوسری بات ہم نے کیا پڑھی تھی کہ آلٹریشن آف چارج اگر ہوگا اور ایسا چارج آلٹر ہوا کہ اس میں رائٹ آف آکیوز کیا ہو رہے ہیں تو کوٹ کیا کرے گا کوٹ ری ٹرائل کا آرڈر کرے گا تیسری صورت تین سو پچاس کہہ رہا ہے کہتا ہے جی کہ ٹرائل کس نے چلایا یہ اپلیکیبل کس پہ ہے کوٹ آف سیشن یا کس کے اوپر ہے کس کے اوپر ہائی کوٹ کے اوپر نہیں ہے اس پورے سیکشن میں آپ نے دو ہی پڑھے ہوں گے اب آپ نے اس کو ہائیلائٹ کر کے بتانا ہے کہ اپلیکیبلٹی آف سیکشن 350 آف سی ار پی سی کس کے اوپر اپلیکیبل ہے کوٹ آف سیشن آف سیشن آف کہتا ہے جی کہ ایک مجسٹیٹ یہ کوٹ آف سیشن نے کیا کیا ایویڈنس ریکارڈ کیا کسی بھی ٹرائل کو دوران ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد وہ ایویڈنس کمپلیٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جس نے ریکارڈ کیا تھا اس کا ہو گیا کوئی ٹرانسفر یا کسی بھی وجہ سے وہ وہاں پر سیز ٹو ایگزسٹ ہوا اس کی جگہ کون آ گیا نیا شخص آ گیا اس کا سکسیسر اب یہ جو اوپر والے ہیں یہ کون ہو گئے پریڈی سیسر ہو گئے آپ سے وہ سوال یہ پوچھے گا کہ اگر دورانگ ڈا ٹرائل جج چینج ہو جائے تو کیا کیا اس کی کونسی کوئنسز ہو سکتی ہیں تو نمبر ون کونسی کوئنسز کیا ہے کہ جو سکسیسر آیا جو اس کے بعد نیو آپ کا مجرسٹ ریٹ آیا یا کون آیا نیو آپ کا سیشنز جج اس کے پاس پہلی اپشن یہ ہے کہ جو آل ریڈی ریکارڈڈ ایویڈنس ہے جو کیا ہے آل ریڈی ریکارڈڈ ایویڈنس اس کے پر وہ کیا کر دے سنٹنس پاس کر دے جو بھی اس نے فیصل سنانا وہ سنا دے یا وہ کیا کرے یا وہ کہے کہ جو ایویڈنس اس نے ریکارڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور پارٹلی ایویڈنس کیا کر لے وہ خود ریکارڈ کر لے کہ جب بس یہ میں ایویڈنس خود ریکارڈ کرتا ہوں باقی اس ایویڈنس میں میں ریلائے کروں گا جو میرے پریڈیسیسر نے ریکارڈ کیا تھا وہ تیسری اپشن کیا ہے جو ہم نے آخری پڑھی وہ آخر پہ ایک اگین کس میں جا سکتا ہے میں میں کس میں جائے گا جنہوں وہ ٹرائل کہ نہیں جب آپ میں نے تو ٹرائل اس کا کون سا چلانا ہے بلکل نیا چلانا تو تھری فیفٹی میں کیا ہو گیا وہ کون سا ٹرائل چلا رہا تھری فیفٹی میں ایک نیا ٹرائل اگر چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے اب اگین نیو ٹرائل اب یہ نیو ٹرائل کیا ہے اب وہ کہتا ہے کہ جی پہلا اختیار تو ہے کس کے پاس سیکسیسر کے پاس کتنی اپشن ہے سیکسیسر کے پاس تین یا تو وہ کیا کرے سنٹینس پاس کرتے یا وہ کیا کرے پارٹلی ایویڈنس ریکارڈ کرے اور یا وہ کیا کرے ٹھیک ہے اب وہ نیو ٹرائل کی طرف نہیں جاتا وہ کس کی طرف چلا جاتا ہے کس کی طرف سنٹینس پاس کرتا ہے اگر یہ اپشن آ جائے تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس صورت میں اگر تو یہ فیصلہ کیا ہے کوٹ آف سیشن نے کس نے کیا ہے کوٹ آف سیشن نے یا یہ فیصلہ کس نے کیا ہے آپ کے ہائی کوٹ نے کب کیا اللہ کے بندوں مجسٹریٹ کرے گا یا کون کرے گا کوٹ آف سیشن کہتا کہ اگر پرانے مجسٹریٹ کے بیان پر نئے مجسٹریٹ نے سزا سنائی ہے تو پھر اختیار کس کا ہے کوٹ آف سیشن کا اور اگر پرانے سیشن کوٹ کے ریکارڈڈ بیان پر سزا کس نے سنائی ہے سیشن کوٹ نے تو پھر اختیار کس کا ہے ہائی کوٹ کا کہ یہ آرڈر کریں کیا آرڈر کریں کہ نہیں جناب نیو ٹرائل کریں آپ نے یعنی کہ تین پاورز اس کو دی تھی ہم نے کہ وہ ایویڈنس ریکارڈ ہم درمیان والی چھوڑ دیتے ہیں وہ ایویڈنس ریکارڈ بھی کر سکتا ہے پرانے ریکارڈڈ ایویڈنس پہ آگے پروشیڈ کر سکتا ہے یا فریش ٹرائل کر سکتا ہے اگر تو فریش ٹرائل کرے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر فریش ٹرائل کرے پھر کیا ہے ٹھیک اور اگر وہ پریویسلی ریکارڈڈ ایویڈنس پہ سنٹینس پاس کرے تو پھر آپ کا ہائی کوٹ یا کوٹ آف سیشن وہ اس سزا کو قیش کرنے کے بعد کہے گا نہیں آپ اس کا دوبارہ ٹرائل سنائیں کیونکہ جو کرمینل کیس ہے اس میں جنرل کیا ہے کہ جو جج ایویڈنس ریکارڈ کرے سزا بھی وہی سنائے یہ کہاں پر آیا جناب یہ آپ کا تھری فائیو زیرو اور ہر جگہ سے ہم نے کیا کیا نکالا ہے بیسے گلی ہر جگہ سے ہم نے ایک نیو ٹرائل کا جو آپشن تھا وہ وہاں سے ریڈکٹ کیا اور دیٹینشن آف افینڈر اٹینڈنگ کورٹ یہ بھی کیا ہے جناب یہ مجیسٹیٹ کا ایک پرسن اٹینڈنگ ایک کرمینل کوٹ آل دو ناٹ انڈر اریسٹ آل دو ناٹ انڈر اریسٹ اور اپون از سمن می بھی ریٹینڈ بائی سچ کوٹ فار دا پرپس آف انکوائرین ٹوار ٹرائل آف اینی افینڈ آر وچ کوٹ کین ٹیک کاغنیزنس آپ کسی ایکس وائی زیڈ کیا ہے وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کسی اور کے مقدمے میں آپ عدالت میں کیا تھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو دیکھنے کے بعد جیج کو لگا کہ اس نے ایک جرم کیا ہو جس کا میں ٹرائل کر سکتا ہوں تو 351 کیا کہتا ہے کہ جیج اس کو کیا کرے گا کھاکا بیجا اور 351 میں اس کا ٹرائل کر سکتا ہے انکوائری کر سکتا ہے اور اگر جا کے واپس 164 164 نہیں سوری 164 کیا تھا وہ خالی 64, 65, 66, 67 اگر وہ اس کا ارسٹ ورنٹ جاری کرنا چاہے تو ارسٹ بھی کروا سکتا ہے اس کا ورنٹ بھی جاری کر سکتا ہے اس پہ انکوائری بھی کر سکتا ہے اور اس میں کیا کر سکتا ہے ٹرائل بھی کر سکتا ہے مجسٹیٹ کا کیا اختیار ہے کہ مجسٹیٹ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھ لے جس نے کوئی جرم کیا ہے جس کے لیے وہ کمپیٹنٹ ہے وہ اس کا ارسٹ ورنٹ جاری کر سکتا ہے وہ اس کو ارسٹ کروا سکتا ہے وہ اس کے اوپر on the spot inquiry کر سکتا ہے وہ اس کو عدالت میں detain کر سکتا ہے اب آج ہے جناب آج کا ہمارا آخری concept جو اس chapter کہا تھا courts to be open یہاں پہ صرف ہم نے ایک میں نکالنا ہے اور ایک کیا نکالنا ہے shell یہ والا point بھی clear ہوگے سارا retrial کے حوارے سے اب 352 کی طرف چلیں جناب 352 کیا ہے 352 ہے جو courts to be open کی بات کی جا رہی ہے courts to be open کا مطلب کیا ہے courts to be open ہے general rule اور general rule یہ ہے پہلا یہ سب سے پہلا ہم لکھتے ہیں general rule اور general rule یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے criminal courts ہوں گے وہ ہمیشہ کیا ہوں گے open ہوں گے کوئی وہاں پر پبندی نہیں ہوگی کہ کون بندہ آئے گا اور کون بندہ نہیں آئے گا لیکن پھر کیا ہوا پہلا rule ہوا the place in which any criminal court is held for the purpose of inquiring into our trying and the offense shall be deemed to be open court کوئی پبندی کوئی restriction نہیں لگائی جا سکتی یہ کون سا rule ہو گیا general rule پھر کیا ہوا جناب provided that پہلے میں کیا ہے تو اب یہ میں میں کیا آئے گا جناب پہلے تو ہم نے کہا کہ courts to be open ہوں گے shell کے ساتھ open ہوں گے لیکن میں کے ساتھ یہ shell اور میں کیا ہے judicial examination میں ہر shell اور میں کے اوپر circle لگانے کے بعد number دیا جاتا ہے یا number کاٹا جاتا ہے can could will کے اوپر number کاٹ لیا جاتا ہے law میں یا میں ہے یا shell ہے جہاں سے پتہ چلے گا کہ میں آیا تو یہ ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا اور جہاں پر shell آیا وہاں پر ہونا چاہیے ہی چاہیے تو جب یہ پہلی provision میں میں آیا تو کیا ہوا میں کے ساتھ یہ ہوا کہ جو آپ کا presiding judge اور magistrate ہے may if it things fit order at any stage of any inquiry into our trial of a particular case that the public generally or any particular person shall not have access to or be remain in the room or building used by the court اب جو یہ may ہے نا اس may میں اس نے wider اختیار دیا ہے کیا ہے any offense ہے offense کون سے ہے کوئی بھی اور stage بھی کون سی ہے any stage اور وہ کیا کر سکتا ہے وہ کسی بھی public میں سے generally ساری public کو یا کسی particular person کو کیا کر سکتا ہے restrict کر سکتا ہے کہ بھائی صاحب جب تک یہ مقدمہ چلے گا تم اس عدالت کے قریب نہیں آوگے صرف خاص بندے کو یا سب کو یہ اس کا اختیار ہے may کے ساتھ اگر وہ چاہے تو نہ کرے تو آپ اس کو مطلب کوئی ایسا گرفنس آپ کر لیتے ہیں یا اگر آپ ایک معاشرے میں ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس میں magistیٹ کو کہتا ہے جگہ اگر میں ہتھ کڑی میں یا کوئی بھی ایسے حالات میں عدالت میں آؤں گا تو میرے لیے ایک بہت insultiv ہوگا میرے پرال جھوٹا مقدمہ ہے لہٰذا آپ جو ہے وہ 352 کے مطابق اس کوٹ کو کیا کر دیں آپ اس کو close کر دیں ان کیمرہ پر proceeding کر دیں تاکہ عدالت میں کوئی اور بندہ اس وقت موجود نہ ہو تو آپ اپنی اس پریسٹیج کی بنیاد پر پریویس ریکارڈ کی بنیاد پر عدالت میں یہ درخواست دے سکتے لیکن ڈسکریشن آفدہ کوٹ ہے on the other side اب دوسری provision پڑھیں وہاں پر کیا ہوگا کیا تا جی notwithstanding گیا نہیں تنگ کیا تا باقی ساری باتیں چھوڑ دیں جو اس provision میں ہے وہ اگر ہوتا save as otherwise provided تو پھر کیا ہوتا کہ باقی والی باتیں ٹھیک یہ والی بات بعد میں اور notwithstanding کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات پہلے اور باقی بات ہے ساری بعد میں کون سی بات پہلے جنب مقدمہ چلا 354 a 306 306 a 377 یہ سارے کون سے offenses آگے 376 366 a 377 offenses against modesty of women rape unnatural lust اس قسم کے اگر offense ہو جائیں تو آخر پر پڑھیں shall be conducted in camera یہاں پہ میں نہیں یہاں پہ کیا ہے shall تو اب یہاں پہ اکثر magistrate صاحبان ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے جب وہ مقدمہ چلا رہے ہوتے ہیں تو open عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جناب یہ مقدمہ چلنا چاہیے ہی نہیں magistrate چلا سکتا ہی نہیں ہے as per law کوئی بھی ایسا ہوگا مقدمہ تو یہ کیا ہوگا کیسے conduct ہوگا shall be conducted یہ in camera کا لفظ اس کو highlight کر لی پیپر میں نہیں تھا 2017 میں یہ سوال آیا تھا کہ in camera proceeding کیا ہوتی ہے تو یہاں پہ آگئے جناب اگر کسی کو allow کرنا ہے تو اگر party درخواست دے تو allow کیا جا سکتا ہے where any proceedings are held under subsection 2 the government may adopt appropriate measures including holding of the trial through video link or usage of screens for the protection of the victim and the witness یہ اکثر آپ کسی نگر نظر آئے نا مجلسٹریٹ کی دارت میں کمی نظر آتے ہیں وہ پھر اس طرح کا مقدمہ آن طور پر اپنے چیمبر میں سن لیتا ہے ہاں ای ٹی اے میں چلے جائیں تو وہاں پہ بقیتہ دور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سکرینز لگی نظر آئیں گے جس میں آر پر پتہ نہیں چلتا جو اکیوز ہوتا ہے کوئی کس کی مجودگی ضروری بھی ہوتی ہے لیکن ہم یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اور جو بندے عدالت میں گواہ کے طور پر آئے ہیں اکیوز اور اس کے ساتھی اس کو آنکھوں سے دیکھیں نہ تاکہ کل اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے تو وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جج کا نام بھی اکثر جو ہے اگر کوئی بھی شخص ایسی کسی بھی پروسیڈنگ کو پرنٹ کرتا ہے میڈیا والا تو اس کے حوالے سے کہا ہے تو اگر جنرل آپ اس چیز کو پڑھیں تو کوئی میڈیا پرسن تین سو چھتر تین سو ستتر کے کیس کی کوریج نہیں کر سکتا تو ہمارے ہاں تو کیا ہے کوریج ہوتی ہے اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ججے ایسے کے اندر ایک پرویجن ہے کہ ویسے کوریج نہیں کرنی آپ نے ایسی کوئی بھی لیکن اگر اس کے والدین کہیں تو تو جب آپ اس کے والدین کا انٹرویو کر لیتے ہیں تو مطلب کیا ہو گیا کہ جی وہ اس کے والدین کا ہم نے انٹرویو کیا ہے اس نے کہا جی میری بات کو آپ سوشل میڈیا پر کیا کریں پھیلا دیں لہٰذا ہم نے پھیلا دیا لیکن ان کیمرہ اب اگر ان کیمرہ پروسیڈنگ کا سوال آئے گا تو اس میں یہی ساری باتیں آئیں گی کہ کہاں پر جنرل رول کیا ہے کہاں پہ میہ ہے اور کہاں پہ کیا ہے شیل شیل کے بعد اگلی دو باتیں جو ہم نے پڑھی ایک کونسی پڑھی کہ جو میرز لی جائیں گی میرز کیسے لی جائیں گی کہ سکرین لگا کر یا کوئی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے سے ان کا بیان ریکارڈ کر کے اور اس کے بعد اس میں رسٹرکشنز کیا لگائیں کہ کوئی بھی اس حوالے سے جو لٹیل ہے اس کو سوشل میڈیا پبلش نہیں کرے گا یہ جا کر آپ کا 352 کے حوالے سے کمپلیٹ کوئشن بنے گا تو یہاں پر اب اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ابھی تک ہم نے سیکشن پڑھیں ہر سیکشن کیا تھا ایک پورا پورا سوال اور آپ پاس پیپر میں دیکھیں تو آپ کو ہر سیکشن کا پورا پورا سوال نظر آئے گا سب سے پہلا سوال ہم نے کیا پڑھا تھا جس میں ہم نے کیا کہا تھا جس میں اس کا پہلا حق کیا تھا پلیڈر رکھنے کا اور دوسرا حق کیا تھا اپنا خود کا گواہ بننے کا پھر ہم نے کیا پڑھا مقدمہ چلا سکتے ہیں سزا نہیں دے سکتے پھر ہم نے کیا پڑھا اس میں کیا تھا جنب 342 کے اندر 342 میں تو یہ تھا کہ کوئی بھی جو اکیوز جب بھی کوئی آپ کا سٹیٹمنٹ اس کا پروسیکوشن کا ایویڈنس ریکارڈ ہوگا تو اس کے بعد ڈیفنس سے پہلے 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے گی جو مجلسٹریٹ ریکارڈ کرے گا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا تو آپ کہہ لیں اور 343 میں پیار اور محبت کی اوپر پبندی لگائی گئی تھی کہ پولیس پیار محبت نہیں کرے گی 344 کیا تھا جوڈیشنل ریمانٹ 345 کیا تھا کمپاؤنڈنگ آف افنس 346 کیا تھا کہ اگر کوئی بھی مجلسٹریٹ اس کو ٹرائل کے دوران پتہ چلا کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو وہ مقدمے کو ٹرانسفر کرے گا 347 میں اس نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی بھی مقدمہ 46 اور 47 میں بیسک فرق کیا تھا 46 میں یہ تھا کہ مجلسٹریٹ کو بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا اور 47 میں کیا تھا کہ کوئی بھی ایسا مقدمہ جس کا ٹرائل صرف کس نے چلانا ہے کوٹ آف سیشن یا ہائی کوٹ اس کو اور 348 میں کیا تھا کہ اگر وہ کوئی بھی ایسا شخص جو سیکشن 75 پی پی سی میں آ گیا 75 پی پی سی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چپٹر بارہ چپٹر ستارہ میں already convicted ہے کسی بھی ایسا جرم کے لیے جس کی سزا تین سال یا اس سے زیادہ اور وہ دوبارہ جرم کر کے آ گیا تو مجلسٹریٹ اس کا ٹرائل کرتے وقت کہتا ہے یہ تو دوبارہ convicted ہے اس کو تو انہینس پنشمنٹ ملنی چاہیے تو وہ 348 میں کس کو فاورڈ کر دے گا معاملہ کوٹ آف سیشن کو 349 میں کیا ہے کہ وہ کمپیٹنٹ بھی ہے کوگلیسنس اس نے لے لی ہے ٹرائل اس نے چلا لیا سارا کچھ اوکے ہے بٹ وہ کہتا ہے کہ یار اس کو جو ہے نا منیمم سزا نہیں اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے میکسیمم تو کس کے پاس بھیج دے گا اس کو سیشن کوٹ اور پھر اس کے بعد 350 کا concept کال سا تھا ڈینووو ٹرائل کا تھا کہ اگر کوئی بھی مجلسٹریٹ یا سیشن کوٹ کسی ایسے ایویڈنس پہ جو کہ اس سے پہلے والے جج نے ریکارڈ کیا تھا اگر وہ اس مقدمے کو آگے لے کر چلے تو اس کو چاہیے یا تو نیو ٹرائل کر لے یا اگر وہ اس پر سزا دینا چاہیے تو سزا سنا سکتا تھا لیکن اگر وہ سزا سنا دے تو پھر کیا ہوگا سیشن کوٹ یا ہائی کوٹ اکورڈنگ لی اس کے حوالے سے دی ٹرائل کا آرڈر کر سکتے تھے پھر آگے کیا ہو جی 351 میں کیا تھا کیا تھا 351 تو مجیسٹیٹ کو اختیار دیا کہ جناب مجیسٹیٹ کسی بھی ایسے شخص کو جو اس کی عدالت میں موجود ہو اگر وہ اس کے اوپر ٹرائل چلا سکتے تو آن دس پار اس کو روک کر اس کے اوپر ٹرائل کی پروسیڈنگ کو سٹارٹ کر دے اور 352 کس کے حوالے سے ہے ان کیمرہ پروسیڈنگ جس میں کسی بھی افینس میں مجیسٹ اگر ضروری سمجھے تو اور اگر پرٹیکلرلی یہ جو چار افینسز وہاں پر کیا ہے ہر حال میں اس کو کیا کرنا ہے کسی بھی کیس کو شیل کنڈکٹ ان کیمرہ یہاں تو کس سوال ہے تو پوچھ لیں 350A 350A اس لیے رہ گئی ہے کہ یہ پریکٹیکلی ہے ہی کوئی نہیں اس لیے ہے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں کوئی مجیسٹیٹ کے بینچ ہوتے ہیں تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب آپ کے مجیسٹیٹ ہوتے تھے پریکٹیکلی کلاس ون کلاس ٹو کلاس تھری کلاس ون زیادہ امپاورڈ ہوتا تھا ٹو اور تھری کی پاور کیا ہوتی تھی تھوڑی جونئر لوگ جو ہوتے تھے وہ کلاس تھری اور کلاس ٹو میں ہوتے تھے تو پھر اگر کوئی ایسا کام جو کلاس ون مجیسٹیٹ پرنفارم کر سکتا ہو پاور ایکسرسائز کر سکتا ہو اگر وہ کروانا ہوتا تھا تو بینچ کانسٹیٹ کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی جونئر مجیسٹیٹ ہے تو اکیلا کسی کو سزا نہ سنائے بلکہ کیا کرے دو تین کا بینچ مل کر بیٹھ کے مقدمہ سنے تاکہ ان کا جو ذہن ہے وہ پراپر طریقے سے ملے اور کسی کا رائٹ اس میں انفرنج نہ ہو تو اس لیے یہاں پر پھر وہ بینچ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں جیگر کانسٹیٹیٹ اف بینچ کے حوالے سے کوئی بھی ججمنٹ نہیں دیکھا اگر آپ نے دیکھا تو پھر شاید کوئی ایسا معاملہ ہو